موسیقی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے جس میں فرمایا گیا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر ایک سو اور ایک سو ایک ہے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسا قیامت کے دن ہوگا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے کسی کی سفارش منظور کرنا چاہے گا تو اہل جنت میں سے کسی کے دل میں اس کا خیال ڈالے گا اہل جنت آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے رب میرا فلان دوست کہاں ہے وہ مجھے جنت میں کہیں نظر نہیں آیا تو اسے کہا جائے گا تمہارا دوست تو جہنم میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے رب اس کے بغیر جنتوں کی نعمتیں ادھوریزی ہیں جنت کا کیا مزہ اگر میرا فلان دوست میرے ساتھ جنت میں نہ ہو پس اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو اہل جہنم پوچھیں گے کس نے اس کی سفارش کی کس نے اسے جہنم سے نکالا کس کے کہنے پر ایسا ہوا کیا انبیاء اور رسولوں نے اس کے لئے سفارش کی ہے نہیں تو پھر کس نے سفارش کی ہے کہا جائے گا کہ اس کے فلان صالح اور نیک دوست نے اس کے لئے رب سبحانہ وتعالی سے سفارش کی ہے تو اہل جہنم چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَمْ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع مل جائے تو ہم بھی مومن ہوں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو کم از کم چند نیک و صالح لوگوں کو اپنا دوست بنا رہیں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ عظیم عالم گزرے ہیں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں بیس ہزار یہودی اور نصرانیوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی آپ علیہ الرحمہ نے دو ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے جب تم جنت میں داخل ہو اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو رب سبحانہ وتعالی سے میرے بارے میں دریافت کرنا اور کہنا تیرا فلان بندہ ہمیں تیری یاد دلاتا تھا پھر آپ اس قدر روتے کہ آپ پر غشی تاری ہو جاتی تھی موسیقی